اور آگے بات کرتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے ید کی حماس کے خلاف جنگ کے بیچ اسرائیل کا غازہ پر ایک بھیانک حملہ ہوا ہے غازہ کے سکول پر اسرائیلی سینہ کا ائر سٹرائک ہوا ہے چھتر سال پرانے نصیرت ریفیوجی کیم پر یہ حملہ ہوا ہے ہوایی حملے میں محلاؤں اور بچوں سمیت بتیس لوگوں کی موت ہی ہے اسرائیل کی ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف نے حملے کی پشتی کی ہے چھتر سال پرانے نصیرت ریفیوجی کیم پر یہ حملہ ہوا ہے ریفیوجی کیم تھا اسکول میں حملے پر آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے سکول پر حملے سے پہلے پوری پلاننگ کی گئی حملے میں عام ناغریکوں کو بچانے کی کوشش کی گئی حملے سے علاقے کی ہوائی نگرانی کی گئی انٹیلیجنس سورس کے ذریعے جانکاری گھٹا کی گئی غازہ کے ایک سو تیراسی سکولوں کو ریفیوجی کیمپ میں تبدیل کیا گیا ہے انہی میں سے ایک سکول پر آئی ڈی ایف نے حملہ کیا جس میں بتیس لوگ مارے گا یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت فلسطین سے جہاں ایک بار پھر آئی ڈی ایف کے حملے میں فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے بتیس فلسطینی جن میں محلہ اور بچے زیادہ ہیں مارے گئے ہیں پیتیس ہزار سے زیادہ لوگ فلسطین میں اب تک مارے جا چکے ہیں حالانکہ ابھی بھی جو دعوے آئی ڈی ایف کی طرف سے آ رہے ہیں کہ وہ حماس کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن حماس کے بہت ہی کم ملٹنٹ ابھی تک اس پوری جنگ میں مارے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں جو نشانہ بن رہے ہیں وہ عام لوگ بن رہے ہیں لگ بک پیتیس ہزار فلسطینیوں نے اپنی جان گما دی ہے اب تک بلکہ یہ آنکھڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے پیتیس ہزار سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق یہ آنکھڑا رکھا جاتا ہے کہ پیتیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے یہاں پر جان گمای ہے میرے سے ہوگی اجا جانڈیال میرے ساتھ اس وقت بنے ہوئے ہیں گروپ کیپٹن یوکے دیونات ریٹائیڈ ڈیفینس ایکسپرٹ ہیں جانے مارے یوکے دیونات جی سواگت ہے آپ کا یہ لگاتار یہ دو دن تین دن بعد یہ حملہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نظر نہیں آ رہی حالانکہ حماس کے ٹھکانوں کو کہہ کر یہ حملہ کیا جاتا ہے آئی ڈیف کہتا ہے کہ اس نے بقاعدہ ساری انٹیلیجنس رپورٹ اس کے پاس تھی اس کے بعد یہ حملہ کیا لیکن جب تصویر سامنے آتی ہے تو سامنے آتی ہے روتے بلکتے بچے اور محلائیں آج بھی ہوئے حملے میں 32 نردوش لوگ مارے گئے دیونات جی جی ہاں بہت ہی دکھت سماچار ہے اسرائیل کی آئی ڈی ایف نے بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں اس یدھ میں اگر حملہ کریں گے حماس کے ٹھکانوں کے اوپر تو حملہ اس طرح سے کیا جائے گا تاکہ سیویلین کیجورٹیز جس کو ہم فوجی بھاشا میں کہتے ہیں کو لیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار کے اس حملے میں آئی ڈی ایف اور اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں چاہے وہ موساد ہو یا شن بیٹ ہو شاید ان کے آنکھلن میں تھوڑی سی کمی رہ گئی شن بیٹ گزہ میں جمینی طور پر بہت اچھی طرح سے ہیومن انٹیلیجنس جمع کرتی ہے اور ان کو اکثر یہ پتا لگ جاتا ہے کہ ہماس کے جو لڑکے ہیں ہماس کے جو آتنکوادی ہیں وہ کس مسجد میں کس سکول میں یا کس ہسپتال میں کس سرنگ میں چھپے ہوئے ہیں اس بار ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے آنکھلن میں تھوڑی سی بھول ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں نون ہماس کاڈر یعنی جو آتنکوادی نہیں ہیں وہاں بھی مارے گئے ہیں کافی بڑی سنکھا میں بچے بڑے اور مہلائیں مارے گئی ہیں صرف وہی مارے گئے ہیں ابھی اس بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی ہماس کا کوئی ممبر یہاں پر تھا یا نہیں تھا جی ہاں آپ نے صحیح فرمایا نتنیہو بہت پریشر میں ہے امریکہ سے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر ہی جو کچھ بھی ان کو ملٹری کاروائی کرنی ہے گزہ میں چاہے وہ خان یونیس میں ہو چاہے وہ رفا میں ہو ایک ہفتے کے اندر ہی وہ اس کاروائی کو کم کر کے یدھ کو بند کریں نتنیہو اور آئیڈی ایف جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس طرح کے حملے کر کے دو چیزیں کریں ایک تو یہ پتہ کریں کہ کہاں پر اتنی بڑی تعداد ان کے سو سے زیادہ جو بندک ہیں اسرائیل کے جیوز بندک ہیں ان کو کہاں پر رکھا ہوا ہے اور دوسری چیز ہے کہ ابھی بھی ہماس کے قریباً چار بٹالین ایکٹیو ہیں جو کہ جداتر دکشن قضاء میں ہیں رفا کی طرف ہیں تو نتنیہو چاہتے ہیں کہ ید بندی ہونے کے پہلے سے پہلے ہی چلیے اس کی پوری جانکاری لینے دیونہ جی کہ میرے سہوگی اجی جانڈیال اس وقت میرے ساتھ ہیں ان کے پاس کچھ اور جانکاری اس حملے سے جڑی ہوئی ہے اجی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جس طریقے سے یہ حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو سیویلین کیجولٹی اور خاص طور پر بچوں کا مارا جانا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل پر جو ہے اس کی کاربائی پر سوال اٹھا رہا ہے اور اسی وجہ سے جیسا آپ نے بتایا کہ پریشر ہے مگر آپ کو بتاؤں جو ستر بتا رہے ہیں دراصل گزہ کے جس علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں کی جو جانکاری ہے جیسا ہمارے ڈیفنس ایکسپرڈ یوکے دیونازی نے بتایا کہ دراصل کہیں نہ کہیں جو انفرمیشن ان کو پاس کی گئی تھی اسرائیل پورٹس کو وہ انفرمیشن جو ہے وہ دراصل گلت تھی جس کے بعد یہ کاروائی ہوئے اور اس کاروائی میں بہت بڑا نقصان جو ہے وہ سیویلنز کا ہوا ہے بچوں کا ہوا ہے جس کے بعد اب کئی سوال اٹھ رہے ہیں اور جیسے یو ایس کہہ رہا ہے کہ ایک ہفتے میں اس لڑائی کو اس جنگ کو ختم کیا جائے کاروائی کو ختم کیا جائے مگر اسرائیل نے صاف کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کاروائی کو ابھی ختم نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے جو لوگ ہیں جو بندک ہیں ابھی تک جانکاری ابھی تک نہیں دی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہماس کی طرف سے بھی لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تب تک ان کو رہا نہیں کریں گے جب تک یود پوری طریقے سے بند نہیں ہو جاتا داروائی بند ہو جی نہیں ہو جاتی حملے بند نہیں ہو جاتے مگر اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایڈمنٹ ہے کہ وہ تب تک بند نہیں کرے گا جب تک کہ وہ لوگوں کو واپس نہیں ان کے اپنے لوگ جو ہے واپس نہیں ملتے تو اسی چیز کو لے کر لگاتار یود کھٹتا چلا جا رہا ہے اور اس میں لگاتار اب سٹیولین کیجولٹیز کے ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے اور اسی چیز کو لے کر کہیں کہیں اب دنیا کے کہیں دیش جو ہے وہ اسرائیل پر حاوی ہونے کے پریاس کر رہے ہیں اور اب بار بار اس چیز کو لے کر اسرائیل کو لڑاکوں کیجولٹیز نہیں ہو رہی ہیں سٹیولین کیجولٹی اور خاص طور پر بچوں اور مہلاؤں کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ دیوناج جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو زمینی کارروائی ہے اس کو کرنے سے بچتا رہا ہے اسرائیل اور صرف ہوای بومبنگ کرتا ہے میزائل اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب ہم تو ہم نے تو حماس کے ٹھکانوں پر کیا اس میں کچھ لوگ لوکل آگئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں زمینی کارروائی سے کیوں بچتا ہے کیونکہ زمینی کارروائی سے اس کو ٹکر ملتی ہے حماس کے لڑاکوں سے جی ہاں آئی ڈی ایس کی سب سے بڑی دکت ہے کہ اگر وہ زمینی کارروائی میں شہری علاقوں میں اندر گھستے ہیں تو شہری علاقے بہت ہی گھنی آبادی والے ہیں چاہے ہم رفا کی بات کریں چاہے ہم خانیوں کی بات کریں وہاں شہری علاقوں کے اندر گلیاں بہت تنگ ہیں اور تنگ گلیوں کے اندر اسرائیل کے جو آئی ڈی ایف کے ٹینک ہیں بختر بند گاڑیاں ہیں ان کو اندر گھستنے میں دکت ہوتی ہے ایک اور چیز ہے حماس کے جو آتنکواتی ہیں وہ بیلنگوں کے پیچھے چھپے ہیں اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں سیکڑوں ہجاروں کی تعداد میں انٹی ٹینک راکٹس اور مسائلیں ہیں تو اگر اسرائیل کی ٹینک گلیوں کے اندر گھستے ہیں شہر کے اندر گھستے ہیں تو حماس کے لڑا کے بیلنگوں کے پیچھے کھڑکیوں سے روشندان سے سرنگوں سے اسرائیل کے ٹینک کے اوپر ترنت انٹی ٹینک گولے دا کر ان کو پلاسٹ کر دیتے ہیں جی اور ہم نے دیکھا بھی پچھلے کچھ پچھلے کچھ ایسی بھی گھٹنائیں ہوئیں جب زمینی کاروائی کی اسرائیل نے اور اسرائیل کو بہت بڑی قیمت چکا نہیں پڑی ان کی جی ہاں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی اربن وار فیئر جو ہے وہ ریگولر آرمی کے لیے لڑنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے میں درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب شریلنکا میں جب جافنہ میں انیس سو ستاسی اٹھاسی میں ہماری فوج گھوسی تھی تو ہماری فوج کے سب سے جیدہ کیجوالٹیز سیکڑو کیجوالٹیز ہوئے تھے جو کی جافنہ میں شہر کے اندر گھستے وقت ہوئی تھی ترنکو ملی میں شہر کے اندر گھستے وقت ہوئی تھی تو کوئی بھی ریگولر آرمی کبھی بھی شترو کے ساتھ خاصتہ سے شترو کے جو کمانڈو دستی ہوتے ہیں شترو کی جو سپیشل فورسز ہوتی ہیں اس کے اندر شہروں میں گلیوں میں یدن نہیں کرنا چاہتی اسی لیے سب کمانڈر کیا کرتے ہیں کہ پہلی اپنی ائر فورس کو بلاتے ہیں تاکہ ہوای حملہ اوپر سے حملہ کیا جائے کیونکہ اوپر سے جو چاہے وہ پائلٹ ہو چاہے یو وی میں جو ریموٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سی سی ٹی وی پر یا انفاریڈ ایمیج ڈکھتی رہتی ہے کہ دشمن کے جو ہماس کے ٹھکانے میں ان کے کمانڈو کہاں چھپے ہوئے ہیں کس بلڈنگ کے پیچھے ہیں رات میں وہ کہاں سے کہاں موو کر رہے ہیں تو ہوای حملے سے اپ اون کیجولٹیز آئی ڈی ایف کی کم ہو جاتی ہے جی اجی کے پاس چلتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کیا کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ لگاتار دباؤ میں ہے اسرائیل نہ صرف اپنے دیش کے اندر بھی اس کے اوپر دباؤ ہے بہت بڑا دباؤ ہے کیا انٹرنیشنل میڈیا نے کس طرح سے لیا اجی اس حملے کو اور کیا کچھ چھپ رہا ہے اغباروں میں وہاں کے دیکھئے اگر آپ دیکھیں تو لگاتار نہ صرف یوئیس بلکہ کئی اور دیش جو ہیں اور خاص طور پر میڈیا جو ہے اس چیز کی نندہ کر رہا ہے کہ وہاں پر بچوں کو مارا جانا سیبلین کیجولٹی ہونا وہ غلط ہے اس چیز کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں کئی حالا کی کیا ایسے دیش ہیں جو ازرائیل کے ساتھ جب ہوا جب حملہ ہوا ازرائیل پہ حماس کے لڑاکوں نے کیا اس کے بعد جو ہے ازرائیل کے سمرسن پہ رہے مگر جب اگر بات آتی ہے سیبلین کیجولٹی کی تو جو سیبلین کیجولٹی ہوئی ہیں اور خاص طور پر معصوم بچوں اور محلاؤں کو مارے جانا وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں اس چیز کی نندہ ضرور ہو رہی ہے جنگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کیجولٹیز لگاتار ہوتی جا رہی ہے مگر ازرائیل پورسز کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ کہیں سیبلین کیجولٹی نہ ہو اور اسی چیز کو لے کر آپ دیکھیں تو دنیا کے کئی دیشوں ہیں وہاں پر ریلیف مٹیریل پہنچانے کے لیے تمام سجلوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس وقت کہیں نہ کہیں اس حملے کے بعد اسرائیل کو اس چیز کو لے کر ضرور نندہ اٹھانی پڑ رہی ہے مگر اسرائیل ابھی بھی اسی چیز پر اڑک ہے کہ جب تک اپنے لوگ واپس نہیں مل جاتے جن کو بندی بنایا گیا ہے تب تک یہ یود رکنا وہاں ہے جس کے بعد ہم نے کاروائی کی ٹھیک ہے بہت بہت دنیا واد